خواتین و عزرات ہمیں ناز ہے اس آرٹسٹ پہ اور یہ جتنی دیر رہیں گے مجھے یقین ہے کہ آپ بہت محسوس ہوں گے خواتین و عزرات تشیف لا رہے ہیں سحیل احمد عرف عزیزی ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو ادھر آؤ اور یہاں عوام کی عدالت میں کھڑے ہو جاؤ ہاں ہی ہاں ہی عزیزی ہاں ہی ہاں ہی آج جو تمہارے ساتھ حشر ہونے والا ہے نا ایک منٹ ایر جاؤ ادھر سے جلسہ باندھو لینے دے پہلے کیا ہوا ہے آج جو تمہارے ساتھ حشر ہونے والا نا وہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے یاللہ خیر کریں کسی امریکی ائرپورٹ پہ تو نہیں آگیا میں یہ جن لوگوں کے بارے میں تم مو بگاڑ بگاڑ کر باتیں کرتے ہو نا آج وہ بڑے بڑے لوگ سب یہاں پر موجود ہیں سارے یہاں اندر ہیں جی سب یہاں پر ہائے ہائے اب ہم تو بار سکھ کا سانس لے رہی ہوگی ہائے 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 نہ کوئی بار سازش ہو رہی ہوگی نہ کوئی سخت سخت ٹی وی پہ بیانات داگے جا رہے ہوں گے یار تم مجھے اتنی پرفضہ جگہ سے اندر کیوں لے آئے ہوئے مجھے باہر نکلنے تو تمہاری مہربانی ہے تمام دروازے بند کر دیئے گئے ہیں اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے جا کم کر جا کے ایک بات میں تمہیں بتاؤں ہاں بتاؤں جس نے باگنہ ہوتا ہے نا اسے یہ خود بگا دیتے ہیں بلکہ جدہ وڈا فنکار ہونا اتنی عزت سے بگاتی ہیں مگر آج تم نہیں یہاں سے بھاگ سکتے ہیں آپ نے دفعہ میں کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہلو وہ مجھے دفعہ میں کہنے کی کیا ضرورت ہے قائرہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں قائرہ صاحب جیسا دفعہ کون کر سکتا ہے ہر چینل پہ بیٹھ کے حکومت کا ایسا دفعہ کر رہے ہوتے ہیں ہائے 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 کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا بات کی ہے انہوں نے ہائے 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 واہ 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 یار کیا بات کی ہے انہوں نے اتنا بولتے ہیں اتنا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے تندرستی عطا فرمائے مثالن کہہ رہا ہیں اچھا اچھا اتنا بولتے ہیں اگر قائرہ صاحب اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے قائرہ صاحب گونگے بھی ہوتے نا تو دنیا میں باہت گونگا ہونا تھا جو باتیں کرنے والا ہوتا ہائے ویسے بھی ان کی ٹائی کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تم نے رحمان ملک صاحب کی ٹائی نہیں دیکھی ہے نہیں یار میں ان کی ٹائی نہیں دیکھتا میں ان کا ہیر شٹائل دیکھتا اور ان کا ہیر شٹائل دیکھ کے مجھے وہ مصرہ یاد آجاتا ہے کھنڈرات بتا رہے ہیں امارت حسیل تھی زیادہ باتیں نہ کرو اور اپنے بچاؤ کی فکر کرو لے مرشد پاک کے ہوتے ہوئے مجھے بچا کرتا ہم مجھے سوچے مجھے اپنے بچاؤ کی کوئی فکر نہیں میں مرشد پاک کے شہر میں آیا ہوں نے بچاؤ کی دلو جتنی دھمال ڈالنی ہے تمہارے مرشد پاک نے تو تمہیں لا علاج قرار دے دیا ہے لا علاج ہے لا جی مرشد کو کسی نے بتا دیا یہ میڈیئے کا بندہ ہے تم نے کبھی اپنے گھرے بان میں موہ ڈال کر دیکھا ہے دیکھا گھرے بان میں تو کیا دیکھا ہے بڑین بڑین ہی ہوئی ہے یہ کسی اور سے بات کرتے ہیں ہلو یہ لاہور سے اسلام آباد سے لاہور کی لائنیں تو کلیر رہتی ہیں مگر آج یہ لائن کیوں کلیر نہیں ہے اسلام آباد سے لاہور کی لائنیں تو کلیر ہی رہتی ہیں پر لاہور سے اسلام آباد کی نہیں اوہو لاہوری بادشاہ کیا علیکھریت ہے جناب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں شکر ہے اللہ کا میں نے سنا ہے زرداری صاحب نے پارٹی میں آپ کو بڑی اہم ذمہ داریاں سونپی ہیں ان کی بڑی میڑبانیاں انہوں نے مجھ پہ اعتبار کیا ہم پڑانے جیالیاں حضور کڑبانیاں دی ہوئی ہیں کلے کاٹے ہوئے ہیں ہم نے اچھا اب تو زرداری صاحب مجھے ایک اور بہت ہی اہم ذمہ داری سونپڑے ہیں وہ کیا انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اپنے ہلکے میں الیکشن جیت کے دکھاؤ اور الیکشن میں نے جیت لینا ہے اچھا کیونکہ الیکشن جیتنے میں نون لیگ میری فل مدد کر رہی ہے وہ کیسے یہ سیاسی ڈاز ہے یہ میں اس وقت نہیں بتا سکتا آپ نہیں بتائیں گے تو آپ کی بات ہمارے پلے کیسے پڑے گی گنی گل پلے نہیں مینڈ نہیں آخا چودری صاحب آپ بھی پی ٹی وی کی سالگیرہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں جی آج پی ٹی وی کی سالگیرہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں جی آج پی ٹی وی کی سالگیرہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں لوگوں کو مجھے یہ بتائیں کہ ملک ترقی کیسے کر سکتا ہے اے بھی کال تو کرسی تبہہ کے دس اڈالی کیتی کھلو گے نہیں دس اڈالی کھلو گے دس اڈالی کھلو گے دس اڈالی کھلو گے دس اڈالی سیڑھی ماری جنہیں چوری سیاں گھلوتے ہیں اور ہی مکھلوتی ہیں اے جڑی تو ترقی نکال کیتی ہے نا جی جی اے ترقی جڑی یہ کرسی پہہ لیتی ہے وہ دس اڈالی کی جواب ہے اچھا تو آپ اسلام آباد کرسی کے چکر میں آتے ہیں ہو رہے تھے لکاٹان لگی ہیں نا عزیزی تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے اور بے وکوف آدمی یہاں پی ٹی وی کی سالگیرہ ہے اور یہاں پہ ایوارڈز دیے جا رہے ہیں پی ٹی وی کی ایوارڈ تقریب ہے جی اور یار پی ٹی وی کی ایوارڈ تقریب مجھے اچھی نہیں لگتی وہ کیوں یہ پی ٹی وی والی جو لوگ ہوتے ہیں نا افسران یہ آرٹسٹوں پہ بہت بوجھ ڈال دیتے ہیں وہ کیسے ایوارڈ تقریب تو انڈیا والے کرتے وہ تو ایسی اچھی ایوارڈ تقریب ہوتی ہے وہ تو آرٹسٹوں پہ کپڑوں کا بوجھ بھی نہیں ڈال دے یہ مجھے تم غیر ملکی خبریں سنانی بند کرو یہاں پہ ایوارڈز ہو رہے ہیں میڈ ان پی ٹی وی ایوارڈز دیے جا رہے ہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈز دیے جا رہے ہیں بزرگ فنکاروں کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں ان کو مبارک بات پیش کرو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈز جی بالکل اور ظالم آدمی اس پہ مبارک بات نہیں دیتے فنکاروں کے ساتھ افسوس کرتے ہیں وہ کیوں اس ایوارڈ کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے کیا لو جی پائی جی تو سیسا ڈیلو مار گئے دیسی تو ڈیلو مار گئے اور میری بات کو سنو اور زیزی میری بات سنو موسیقی